اسلام علیکم خواتین و حضرات گپ شپ انگذیبو میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبال آپ سوچتے ہوں گے کہ ایک ہی نویت کے مختلف پروگرامز ہیں اور سب کے ٹائٹلز ڈیفرنٹ ہیں اٹلیسٹ یہ دو تو بلکل ایسے ہیں کہ ایک ہی طرح کے گیسٹس ہوتے ہیں میری ایک ہی طرح کی لائن آف کوسٹنز ہوتی ہے لیکن ان کے نام مختلف ہیں مثلاً فیس ٹو فیس اور گپ شپ انگذیبو اس راز چھوٹے سے راز سے پردہ میں اس طرح اٹھاؤں گا کہ یہ ہمارے ایک ہی بڑے سٹوڈیو کا حصہ ہے ایک کونے خدرے میں ہم نے گذیبو کے نام پہ چھوٹا سا ایک سیٹ اپ بنا رکھا ہے اور دوسرا فیس ٹو فیس کے نام پہ ہم جہاں ہوتے ہیں پروکسیمٹی کے حساب سے وہیں اپنی دکان کھول لیتے ہیں اور گپ شپ شروع کر دیتے ہیں موسٹلی میرا میرے ساتھ شریک گفتگو ایف ایس جے ہوتے ہیں فیسل شیر جان کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں آج بھی ہمیں یہ دستیاب ہوئے اور ہم نے فوری طور پہ گپ شپ انگذیبو چونکہ ہم گذیبو کے این سامنے بیٹھے چائے پی رہے تھے گپ شپ کر رہے تھے آج دو تین موضوعات تھے آرمی چیف نے پی ایم اے میں ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی اور پوری کائنات میں اسی کا چرچہ ہو رہا ہے جیسے لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور موضوع سخن ہے ہی کوئی نہیں پھر آڈیو لیکس نے ایک کوہرام برپا کر رکھا ہے یعنی ایک نون ایشو کو کس نفاست کے ساتھ ہم نے ایشو بنا رکھا ہے اس کی دو قسطیں ہیں ایک ہوگی پہلی پارٹ ون جس میں ہم بات کریں گے آرمی چیپ سے متعلق اور دوسری ہوگی آڈیو لیکس سے متعلق ہم کوشش کریں گے کہ ایک ہی دن میں دونوں ریلیز کر دیں لیکن ہمارا چونکہ ڈیجیٹل سیٹ اپ عام طور پر ڈسالاؤ کرتا ہے کہ جی اس طرح ہم پھر لوگوں کے اوپر پریشر ڈال دیتے ہیں زیادہ کیونکہ دیگر شوز بھی ہوتے ہیں خبرہار کی ویورشپ جو ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے اوپن مائک کیفے پر اثر انداز ہوتا ہے لیکن ہم ایک ایک دن کے وقفے سے یہ کر سکتے ہیں فیصل شیرجان صاحب بہت شکریہ آج میں ایک سمپل سا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے زبردست تجربے اور مشاہدے اور تجربے کی روشنی میں ہمیں کچھ گائیڈ کیجئے کچھ سمجھائیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں آرمی چیف کی تیناتی ہمیشہ متنازع کیوں ہوتی ہے میں ایک سوال پوچھوں آپ سے جناب ائر فورس کی چیف کا کیا نام ہے کسی سے آپ پوچھے نہیں پتا ہوگا مجھے نیبل چیف کا نام پوچھے کسی کو نہیں پتا آپ بیٹھے ہوئے تھے جب مجھے ببو بھاٹیا کا میسج آیا تھا تین دن پہلے ہم او ایم سی ریکارڈ کر رہے تھے تو کہنے لگے کہ آپ تھا بھئی یہ کیوں اتنی مصیبت ہے یہ کیا ایک سٹارم این اٹی کپ والی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ ہمیں نائنٹی پرسنٹ لوگوں کو انڈیا میں اپنے آرمی چیف کا نام نہیں پتا اور نائنٹی پرسنٹ انڈینز کو آپ کے آرمی چیف کا پتا ہے بلکل پتا کہ آپ اتنا چرچہ اس کا کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ ہے دیکھیں جو مرضی کوئی کہے آرمی کی بڑی زیادہ انوالمنٹ رہی ہے پولٹیکس آف پاکستان میں پولٹیکل انجینئرنگ میں یہ ڈینائیبل نہیں ہے ہمیشہ سے کیونکہ پولٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے تو جو اس میں سب سے بڑا عوضہ ہے اس کا رول آ جاتا ہے اگر آپ دیکھیں نائنٹین ففٹی سے آپ چلیں کون سا آرمی چیف کب لگا اس کے سینئورٹی میں کیا پوزیشن تھی یہ سوچنا کہ میں اپنا آرمی چیف لگاؤں ٹھیک ہے نا میں کوئی گھر کا ملازم لگا رہا ہوں کہ میں نے اپنا آرمی چیف لگا رہا ہے ایک پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ پانچ آرمی چیف لگا چکے ہیں اور اب ان کی خواہش ہے کہ وہ چھٹا بھی وہی لگائیں گے اور سب سے زیادہ ڈچ آرمی چیف نے اگر کسی ایک پرائم منسٹر کو کیا تو یہی ہے وہ تو ہونا ہے کیونکہ وہ پوزیشن ایسی ہے وہ کیوں آپ کا آدمی ہوگا بھائی وہ آپ کی کیوں خدمت کرے گا وہ اپنی خدمت کرے گا اپنے اسنچوشن کی خدمت کرے گا ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں آرمی چیف جو ہے وہ صرف اس کے عسکری فرائز نہیں ہے پاکستان آرمی جو ہے اس کے جو زیلی ادارے ہیں اس کے جو ویل فیر ٹرسٹ ہے اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ بہت بڑی ایک انڈسٹریل کنگلومریٹ بھی ہے آرمی چیف اس کا بھی چیئرمن ہے چیئرمن آف دا بورڈ ہے اس کی ملٹپل جو ہیں وہ جو ہیں نا ریسپانسیبیلٹیز ہیں سیگر نے ریسپانسیبیلٹی نہیں ہے یہ بڑا ایک تگڑا ایک اعتراض کیا جاتا ہے ہماری فوج کے اوپر بھی اور آئیشہ صدیقہ نے تو اس پر بہت کوہرام بھی مچایا تھا کتاب لکھی تھی انہوں نے ملٹری انکوپریٹر کے نام سے اور انہوں نے ایک وہ ٹرم ملٹری بزنس کا اسے کوئن کیا تھا تو لیکن یہ کہ میں نے قریب سے دیکھا ہے میں وہ جو آپ کے ڈی ایچ ایز ہیں ان کی بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ تو ایک بہت ٹھیک ٹاک بڑا لمبا چوڑا کاروبار ہے نا بزنس ہے جو انہیں کرنا پڑ رہا ہے ان کے معاملات اس طرح کے ہو چکے ہیں لیکن یہ جو فاؤنڈیشنز ہیں یہ جو ان کے ہسپٹلز ہیں آپ یقین کیجئے کہ یہ واقعی میں ان کا سپوکسمن نہیں بن رہا بلکہ میں تو جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں بھی اس کرٹیسزم میں اپنا حصہ ڈالتا ہوں لیکن وہ ایک بڑا ہی جنون کام ہے دیکھیں کچھ تو ہمیشہ جنون ہوتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پاکستان آرمی is a very big institution اور لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ ایک سپائی جب بھرتی ہوتا ہے تو سات سال کے بعد اس کو option دیا جاتا ہے کہ وہ continue کریں in service یا وہ reserves list میں چلا جائے تو ایک بہت بڑی community ہے ٹھیک ہے نا جس کو service کرنا پڑتا ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ ہر دوسرے business میں آپ کی involvement شروع ہو جاتی ہے toll collection تک آپ کر رہے ہیں FWO جو ہے وہ toll collection تک کر رہا ہے آپ جو ہے تقریبا ہر industry میں آپ کا کہیں نہ کہیں role ہے ٹھیک ہے نا تو وہ پھر ذرا problematic ہو جاتا ہے دوسری چیز جو ہے chairman join chief of staff chairman join chief of staff by rotation کا concept تھا between the three services یہ ضروری نہیں ہے کہ chairman join chief of staff جو ہے وہ بھی آرمی ہی سے وہ لیکن یہ بن گیا ہے کہ ہر دفعہ list ایک آتی ہے اس پہ speculation شروع ہو جاتی ہے کہ جی اس میں سے chairman join chief of staff کون ہوگا اور آرمی کا چیف کون ہوگا یہ list جو ہوتی ہے this is a name of equals ان کا ایک ہی قسم کا career pattern ہوتا ہے اور ایک ہی قسم کی جو ہے level of competence اور expertise ہوتی ہے پانچ نام ہیں چھے نام ہیں ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ first among equals first among equals ہے وہ اہل ہے اس بات کا کہ وہ اس کی elevation ہو to the four stars right اور وہ آمی چیف بنے اور unfortunately chairman joint chief بھی انہوں کو وہ دیا ہے ابھی یہی speculation ہو رہی ہے کون بنے گا کیوں بنے گا کون کس کے ساتھ ہے کون کس نے نام دیا ہے یہ controversy جو ہے خام خواہ کی polarization polarization بن جاتی ہے پھر اس پہ speculation شروع ہو جاتی ہے کہ جی کون بنے گا کیا ہوگا reality یہ ہے کہ آپ جس مرضی کو بنائیں گے رات کو وہ سوے گا سوچ کے کہ وہ اپنی جو ہے کریئر کی میراج پہ پہنچا اور صبح جب اٹھے گا تو دس ٹن کا گوریلا اٹھے گا ٹھیک ہے نا he is nobody's man he is his own man ٹھیک ہے نا we may have certain bindings on him from the institution itself but you must understand that that he is nobody's man right and he cannot be and he should not be anybody's man لیکن جب بھی وہ کوئی بولیں گے تو اس پہ speculation شروع ہو جائے نہیں صرف مطاعت کیوں نہیں ہوتا وزیر آزم کا مطاعت کیوں نہیں ہوتا چاہیے یہ ہماری کمزوری ہے یہ ہماری democracy کی کمزوری ہے اب اس کا جواب بھی میں سوال نہیں ڈرتے کرتا اس لیے کہ انتہائی بھونڈا سوال لگتا ہے کہ کس کا مطاعت ہو وزیر آزم نواز شریف کا مطاعت ہو زرداری کا مطاعت ہو شباز شریف کا مطاعت ہو سوال یہی ہے کہ یہ controversy کیوں بنتی ہے کس وجہ سے بنتی ہے because اگر سوچ یہ ہو کہ جی آرمی چیف جو ہے وہ میرا مات ہے تو وہ میری مرضی کو لے کر چلے کیوں تمہاری مرضی لے نہیں چلنی چاہیے ابن عمران کی مرضی کو لے کر نہیں چلنی چاہیے نہیں چلنی چاہیے بالکل نہیں چلنی چاہیے میرے سوال کرنے پر اس نے بڑا اچھا سیدھا سیدھا جواب دے دیا بھئی اتنے تنگ رستے ہوتے ہیں ایسے ایسے دنجنز ہوتے ہیں کہ جن میں سے گزرنے کے لیے مجھے definitely آرمی کی ویکل چاہیے دیکھیں ہمیں اپنی assessment بھی کرنی ہے اگر آپ کو یاد ہو جینوری میں ایک national security policy جو ہے unveil ہوئی تھی ڈاکٹر موید یوسف جو national security advisor تھے ان کی وہ لکھیوی policy تھی اور اس میں ایک بڑی main چیز تھی کہ جی اب ہم جیو strategic سے جیو economic کی طرف جائیں گے ہماری security جو ہے وہ determine ہوگی from geo-economics وہ کرا لائک آدمی ہے not geo-strategی which was a very sensible change in direction لیکن پچھلے سات وہینوں میں آٹھ وہینوں میں کیا ہوا is anybody talking about geo-economics anymore نو حالانکہ economics is the key word ٹھیک نا is the key word ٹھیک نا without that strength that economic strength جو پاکستان کی ہونی چاہیے ٹھیک نا اس میں بہت زیادہ جو ہے گراوٹ ہوئی ہے ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے align کر دیا ایک تو آپ کا سی پیک جو ہے ٹھیک نا وہ under serious threat ہے آپ کا رشیہ سے آپ کیوں نہیں استفادہ حاصل کر سکتے رشیہ سے آپ کا کیا جھگڑا ہے 1950 سے اگر آپ دیکھ لیں جب بھی آپ نے رشیہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو regime change ہوا رجیم change کس وجہ سے ہوا صرف آپ نے یہ کام کیا کہ آپ نے کہا کہ جی رشیہ سے ہم سستہ تیل لیں گے رشیہ سے ہم سستی گندم لیں گے رشیہ سے ہم transfer of technology لیں گے رشیہ سے ہم gas pipeline لیں گے یہ ساری باتوں لیاقتلی خان نے bilateralism کی بات کی تھی remove کر دیا گیا بلکہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا خاجہ نازم الدین جی جی بلکل خاجہ نازم الدین کو جو ہی remove کیا گیا دیکھیں سیٹو سنٹو آ گیا تماشا ہے کہ سیٹو سنٹو وٹ پہ پڑے ہوئے تھے صرف جیسے انتظار کر رہے تھے اور آپ کا کیا آپ کی اس خوشی میں بغداد پیکٹ کے حصہ بن گئے آپ کا کیا تعلق تھا پھر آپ کو شرمندہ ہونا پڑا جب آپ نے جا کر زیاؤلک نے کہا میکسکو گیا تھا میکسکو جا کر گزارش کی تھی کہ بھائی خدا کے لیے ہمیں ہمارا non-aligned status واپس کرو دیکھیں آپ کی as a nation strength جو ہے real strength جو ہے وہ آپ کے لوگوں کی well being میں ہے آپ کے لوگوں کے well fair میں ہے اس کا مطلب ہے economic advancement اس کا Korea اور Japan میں بڑی interesting چیز ہے Korean جب جاتا ہے نا صبح دفتر وہ صرف دفتر نہیں جاتا وہ میدان جنگ میں جاتا ہے کہیں Japan وہ یہ سوچ کے جاتا ہے Korean worker جو ہے وہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ میرا مقابلہ جو ہے وہ Japanese industry سے ہے اور یہ آج سے نہیں ہے یہ بہت پرانی جنگ چل رہی ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ economic blocks جو ہیں اور اس وقت regional blocks جو ہیں وہ ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے آپ نہیں یہ کر سکتے کہ آپ جو ہے Delhi, Tel Aviv, Washington کے اس میں نرخے میں آ جائیں اس وقت کیا بات ہو رہی ہے آپ نے delegation پہ delegation آپ بھیج رہے ہیں اسرائیل آپ بات کرنا چاہتے ہیں آپ کھل کے بات کریں نا آپ آئیں assembly میں آپ آ کے بات کریں آپ assembly میں define کریں کہ جی ہمارا shift of policy ہے آج جہاں بات ہوئی ہے کہ جی destabilization ہم allow نہیں کریں گے تو وہاں پر جو missing element تھا اس speech میں وہ بھی اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہوئی ہے دادہ نہیں ہوئی وہ کشمیر کا ذکر نہیں ہے ہاں کشمیر کا ذکر نہیں ہے سر کشمیر کے معاملے کو تو میرا خیال ہے apparently یہ لگتا ہے کہ مشرف دور سے مجھے شک پڑتا تھا کہ they have written it off دیکھیں written what off what have you written off یہ آپ کی شہرگ ہے کشمیر is about a dispute between two nations it is not an internal issue of India it is a disputed territory it is a disputed territory that status has not changed اب امریکن ایمبیسیڈر نے چند دن پہلے کہہ دیا کہ آزاد کشمیر امریکن ایمبیسیڈر نے لفظ آزاد کشمیر استعمال کر لیا اور اس پر اتنی لے دے ہوئی ہے انڈینز نے اتنا بیچارے بسور رہے ہیں اس وقت سے لیکن وہاں تو اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے ہمارے ہاں پریس میں ہونا میڈیا میں ہونا دیرے دیرے کم ہو رہا ہے اور ایک لحاظ سے ختم ہو چکا ایک چیز تو ٹھیک ہے کہ ہمیشہ باتچیت سے مسائل حل ہونے چاہیے لیکن اظہار یک جہتی کا دن مقرر کر دینے سے بات ماملہ آگے نہیں چاہتا یہ آپ کی اپنی ریکوارمنٹ بھی ہے پانچ فروری is not enough پھر وہی پر جاتے ہیں کہ جیو ایکنومک کی جب ہم بات کرتے ہیں you're an agri nation water is a main life line انڈیا کے ساتھ سر ہم کوئی ایسا سلسلہ کیوں نہیں کر سکتے انڈیا کو بہت کچھ دینے کو ہے ہمارے پاس انڈیا کے ساتھ لے دے کریں انڈیا کے ساتھ آپ دشمنی چاہتے ہیں انڈیا سے میں کسی سے دشمنی نہیں میں بھی نہیں چاہتا کس سے دشمنی اور انڈیا ہمارا نیور ہے انڈیا کے ساتھ معاملات کریں کشمیر کو فوکس کرتے ہوئے اگر ہم بغیر فوج کی involvement فوج سے مراد انڈیا فوج بھی ہے بلکل ہے وہ بھی فٹیگ دوں گے بچارے ادھر بھی فٹیگ ہے کوئی ارام سکون کے ساتھ اسی پہ بات ہوئی تھی جب آپ کو یاد ہو جب عمران خان پرائم منسٹر بنے تھے تو انہوں نے مودی کو یہ کہا تھا کہ اگر پیس ہوگی بیٹوین انڈیا اور پاکستان اس کا بینیفیشری جو ہے وہ دونوں سائٹ پہ ہوگا ان کا وہ ریپو ہی نہیں ڈیولپ ہو سکا آپ اس میں کہ جس پر یہ اس ڈیویڈنڈ کی بات کرتے ہیں وہ ہو نہیں سکتا تھا اور چند دن بعد سر دیکھیں اب پھر بات ہوتی ایم بیولنس جو ہے نا وہ نظر آتی ہے اور وہ پولیٹیکل ایمیچورٹی ہے خان نے ایک دو سٹیپ نہیں چار سٹیپس آگے جا کر یہ چھکا مارنے کی کوشش کی جب سواستکہ کو اس نے مدتوہ کو اور موڈی کو اڈالف ہٹلر کو سب کو یکجا کرنے والا معاملہ کیا نا تو پھر بات پرسنل ہو جاتی ہے یہ کیا کب یہ بھی دیکھیں نا 2019 میں جب الیکشن ہو رہا تھا تو خان صاحب ہی نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ we can possibly resolve کشمیرز issue with بی جے پی ان پاول اس کے بعد کیا ہوا پانچ اگست آیا پانچ اگست جب آیا تو جو انڈیا نے کشمیر کا جو status change کیا ٹھیک ہے نا de-operationalize کیا 370 کو 370 اس سے جو ہے یہ دراد پیدا ہوئی اور ایک آپ کے سامنے ایک thinking آ گئی انڈیا میں جس level پہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہونی اور minority کے ساتھ زیادتی ہونی شروع ہوئی اس پہ جو ہے یہ بنتا تھا آپ engagement جو ہے نہیں سار یہ ساتھ تک نہیں ہونا چاہے میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں میں بھی disapprove کرتا ہوں میں اپنے شوز میں چنگاڑتا ہوں چیختا ہوں اور بہت سارے انڈین میوزک فیس کرتا ہوں خبرہار میں جب میں یہ باتیں کرتا ہوں کیونکہ مجھے اس طرف کے بھی جنرل بکشیر پسند نہیں ہے اور اس طرف کے بھی پسند نہیں ہے جو ہر وقت ید کی بات ہی کریں وہ اس لیے کہ اپنی ریلیونس ہے نا پھر میں انڈینز کے ساتھ ہمیشہ سر میری تو اتنی prosperity can go hand in hand together میں مدتوہ کے خلاف ہوں I agree مدتوہ کی بات ہو رہی ہے لیکن سر پرائمنس میں اور آپ بات کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ان کے ہم پلہ نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ ہر تیسرے چوتھے فورم پہ میل ملاقات نہیں کرتے یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ ایک دوسرے سے نظریں چورا رہے ہوں آپ کا ذاتی دوستی اور تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ بھئی ہمارے differences اپنی جگہ پر آؤ اسبیکستان میں ملاقات ہوئی ہے ان کی انگیجمنٹ زیرو ہے ان کی انگیجمنٹ بائیڈن کے ساتھ بھی نہیں ہو سکی ان کی انگیجمنٹ مہران ہو ٹرمپ کے ساتھ کیسے ہوگی بائیڈن کو ایک چیز ذہن میں رکھئے گا بائیڈن پہلی دفعہ نہیں آیا administration میں یہ وائس پریزیڈن تھا اوباما کے ساتھ دوزار آٹھ میں ٹھیک ہے نا اور بائیڈن اس وقت بھی جو ہے پاکستان کا کوئی بہت بڑا خیرخواہ نہیں تھا ٹھیک ہے نا بائیڈن کے وائس پریزیڈنسی اور اوباما کی پریزیڈنسی میں پاکستان اور امریکہ میں بہت زیادہ دونیاں پیدا ہوئیں ٹھیک ہے نا drones کے جو use ہونا چروع ہوا اس پیریڈ میں ہونا شروع ہوا culmination اس کی ہوئی with the raid in اپٹ آباد عسامہ بن لادن کے خلاف جو انہوں نے raid کیا انہوں نے violations کی ہیں repeatedly پاکستان کی sovereignty کی اور جو بائیڈن جو ہے اس وقت وہ vice president تھا اور اوباما کے ساتھ تھا so he was part of that policy ٹھیک ہے نا تو ہمیں یہ بھی ذہن میں رہا ہے ٹرمپ جو ہے it's a very interesting thing کہ ٹرمپ دیکھنے کو تو وہ لگتا تھا کہ کوئی بھی چیز اس کی جو ہے وہ ہو صحیح نہیں ہے لیکن اس نے de-escalation کی جے 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 اس نے کہیں پہ بھی جو ہے involvement American involvement جو تھی وہ کم کی سیریہ میں کم کی افغانستان میں کم کی he prepared the ground for withdrawal from افغانستان آ کے وہ بائیڈن کے گلے میں پڑ گیا end میں چھے مہینے جو رہ گئے تھے ٹھیک ہے نا تو وہ وہاں سے ہوا دیکھیں engagement is an important thing ہمیشہ سے اچھے ادھر آجیں سر بزرہ کیونکہ اس وقت ہمارا موضوع ہے خالص تن پاکستان کے اندر یہ اہم تیناتی کنٹروورشل کیوں اچھا اب involvement جو ہے دیکھیں حمید گل صاحب جو ہے ایک statement دیکھے جو بار بار جو ہے اب وہ چل رہی ہے کہ کوئی army chief appoint نہیں ہو سکتا امریکہ کے خوشنودی کے بغیر recently ہم نے کیا دیکھا کہ army chief آپ کے جو ہیں وہ امریکہ کے دورے پہ گئے دو left and generals کہنے کو ان کے ساتھ تھے ٹھیک ہے نا اور ان کی meetings ہوئیں اتنا قوم کو پتا ہے اور پھر وہاں سے ان کے ایک statement آئی کہ جی میں جو ہے اپنی مدد پوری کر کے میں گھر جاؤں گا امریکہ میں بیٹھے ہوئی یہ statement دی اس کا مطلب ہے کیا باتیں ہوئی وہاں پر کیا discussions ہوئی وہاں پر کس نویت کی discussions یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آپ مجھے full strength دیں تو ہم معاملات کو پٹڑی پہ چڑھا سکتے ہیں جس پہ ادھر سے یہ ہیر سے ہے یہ ایک مختلف vloggers جو دیکھیں آپ اور میں جنرلزم میں ہو کیا رہا ہے کوئی جو ہے کہتے ہیں کائٹ فلائنگ ہو رہی ہے یہ جنرلزم نہیں ہے اور بسند والے دن کی کائٹ فلائنگ ہے جو مردی جو مردی کو گڑی جو چڑھا دے جی جی اور جتنی مرضی اس کو پر ون وے کی وائلیشن ہو رہی ہے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں it's a very as a nation as a پاکستانی مجھے تو تکلیف ہوتی ہے جب اس قسم کی speculative گفتگو شروع ہو جاتی ہے کیوں ہو می بھی ایک میکنزم ایسا ہونا چاہیے جیسے ratification ہوتی ہے کہ آپ ratify کریں assembly کو involve کریں آپ sovereign nation ہے آپ آپ کے پاس اپنی decision making کی power ہونی چاہیے لیکن اس کے لیے سر آپ کے پاس self reliance بھی ہونی چاہیے آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں میں self reliance کی بات کر رہا ہوں پہلے جب تک self reliance نہیں ہوگی سر یہ فیصلے واشنگٹن ڈی سی ہوتے رہیں گے کیوں آپ نے کرزہ بھی لینا ہے آپ نے تیوش بھی کرنا ہے ventilator ان کے پاس ہے یہ نہ کریں پھر آپ کو نرسیمہ راؤ ہمارا source ہماری dates ایک ہی ہیں تو آپ بھی پھر جیسے ان بیچاروں نے سونا اکٹھا کیا تھا گھریلو خواتین سے آپ بھی کوشش کریں چار چھ مہینے گھاس کھا لیں کیا ہوتا ہے سر کچھ نہیں ہوتا کوئی موت واقع نہیں ہوتا reality یہ ہے کچھ نہیں ہوتا آپ کو صرف جو ہے determine یہ کرنا ہے کہ ہم نے آگے اپنی ہماری path کیا ہے نہیں سر ہماری situation ایسی ہے بی میں سے اور سی آئی اے میں سے آپ ایک دفعہ enter ہو جائیں نکل نہیں سکتے as an as individual as assets as assets آپ asset بن جائے نا تو پھر نکل نہیں سکتے تو کیونکہ وہ ممکن نہیں ہے because you know too much یہاں پر اب میں محسوس کرتا ہوں کہ بعض nations جن کی location بڑی strategic ہے جی ان کو ایسا سیٹلائٹ بنا دیا جاتا ہے ایک ایسا individual asset بنا دیا جاتا ہے کہ اس کو غلامی کے اندر رکھ کے اس کو ایک بڑے ایک طریقے سے scientific انداز میں اس کی growth جو stunted growth ہوتی ہے نا وہ کی جائے تاکہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہی نہ ہو سکتے بلکل ایسی ہے آپ آج کہہ دیں گے نا self reliance یہ اتنا ہی برا لگے گا ادھر اس ساتھویں floor of the state department جو لیاکت علی خان کا نعرہ تھا سیلف reliance and bilateralism بلکل تو نہ آپ کو bilateral ہونے دینا چاہتے ہیں وہ نہ سر اس کے پیچھے اب میں پھر واپس آوں گا اپنے four star journal کی تیناتی سے متعلق اس سے پہلے میرا ایک پھر ایک سوال سی پیک سے متعلق ہو نہیں سکتا کہ میں نہ پوچھوں کیا یہ کوئی hidden کو بات ہے کوئی is it a secret کہ امریکہ کو جو اتنا درد اٹھ رہا ہے پاکستان کا اتنی پریشانی ہے اس کے ڈنڈے ملتے ہیں جا کے سی پیک کے ساتھ بلکل تو سی پیک کو ساتھ لے جائے ہماری اپنی ٹریجڈی بھی ہے سر یہ اس پہ بھی کچھ تھوڑی سے روشنی ڈالیں کہ ہماری اٹیچمنٹ ہے اس کے ساتھ ہم رہنا اس کے ساتھ بیچ آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری اٹھ رہا ہے ہماری اٹھ رہا ہے ہماری اٹھ رہا ہے دیکھے بات یہ ہے what is سی پیک about what was سی پیک about ٹھیک نا چائنہ is a رائزنگ پاور رائزنگ پاور کیا ہے it is already a super پاور it is on its way to becoming the largest economic power اس کی اٹیچمنٹ کر دی جائنا ہے ایک اٹیچمنٹ ساتھ ایڈ کر دی جیسے ہم کیمرے کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ کر کے اس کی جون بدل دیتے ہیں اگر اس کے ساتھ اٹیچمنٹ چل جائے پورٹن کی موسکو کی تو it is for all practical purposes a bigger super power it is a bigger super power it is and in Pakistan's benefit ٹھیک نا you need لیکن does that mean کہ we say no to America no you don't دیکھیں the relationship bilateral relationship پہ تو کبھی بھی میں نے جتنی دفعہ خان صاحب کی بات سنی ہے even in meetings right with close members right he has never said کہ جی ہم انہوں نے امریکیوں کا ہوئی شیطان نہیں کا نہیں نا نا کہا ہے نہ وہ کہ سکتے بینیفٹ جتنے چائنہ لیتا ہے امریکہ نہیں لے سکتا امریکہ کا واحد بینیفٹ یہ ہے کہ ہمیں چائنہ سے دور رکھے اور ہمیں چائنہ سے کیا دور رکھے چائنہ کو سدرن آوٹلیٹ جو ہے اس کو ہالٹ کرے یہ ہے اس کا سب سے بڑا بینیفٹ تو اس کی پھر پاکستان کو قیمت وصول کرنی چاہیے بلکل کرنی چاہیے بلکل لیکن چائنہ اس معاملے میں سر اس قدر غبی ہے میں سمجھتا انٹیلیجنٹ ہے کہ وہ سمجھتا ہی نہیں کہ سوپر پاور کے تقاضے کچھ اور ہوتے اس کا بزنس موڈل میں کبھی ہم فٹن نہیں ہوتے کیونکہ ہمیں عادت ہے ایک پیراسائٹ کے طور پہ سلسلہ کرنے کی چلیں ہم پیراسائٹ نہیں رہنا چاہتے اوکے نہ رہیں گے نہ رہنا چاہتے ہیں ہمیں ایک جمپ سٹارٹ چاہیے سر یہ دیرھ سو بلین یہ کہاں سے آئے گا آپ کو جمپ سٹارٹ ملنے جا رہا تھا یہ آپ نے خود جو ہے ڈی ریل کی اگر ہو چکا ہے تو دوبارہ اس کو ری انگیج کرنے کے لیے دیکھیں جو آپ نے لفظ استعمال کی جسے ہم رینٹ سیکنگ بھی کہتے ہیں یہ آپ کو ابینڈن کرنی پڑے گی آپ کو مواقع جو ہیں ایک بہت بڑی مارکٹ کے چائنہ ایک میکسی آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے آپ کے پاس ایبیلٹی ہے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ کو وہ کرنا پڑے گا چائنہ کے انٹرس میں ہے کہ پاکستان ڈیولپ ہو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پروپیگنڈا ہمارے ریجن سے متعلق کس بات پہ ہو رہا ہے کہ پاکستان آج بھی تاریخ کے پچھوارے میں پڑا ہے پاکستان سب سے بڑی زلط ہے چائنہ کے لئے اور مقابلے میں جس کے ساتھ ہم ہر وقت جسے تڑیاں لگاتے ہیں وہ پانچویں بڑی اکانومی بن کے امرج کر رہا ہے اس نے بریٹن کو گھر بے دی تو یہ چائنہ کے لئے لمحہ فکریہ نہیں ہے اسے سب کیوں نہیں سمجھاتے ہمیں چائنیز نہیں آتی بول نہیں ہم نے آپ یہ دیکھئے کہ 2013 سے 2018 میں جو سیپیک کی آپ کی انگیجمنٹ تھی آپ بھی کیا انگیجمنٹ کی آپ نے اورنج ٹرین کو سیپیک کا حصہ بنا دیں کس خوشی میں آپ نے اورنج ٹرین کو اسی پر کہ سب ایک اورنج ٹرین ہی نہیں سر میرے ڈسٹک کا ستیہ ناز کر دیا ہمارے ہمسائے میں اوکارا کے بلکل ساتھ سائیوال میں کول پاور اور اس بدکاری میں کسی عد تک میں بھی شامل تھا دیو نو ہاو نہیں اس کے میں کہتا ہوں اگر 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 نواز شریف کو اٹھائے گا اس بدحالی میں اور سیٹ پہ بٹھا دے گا یہ نواز شریف کی سوچ ہے خان صاحب کی سوچ نہیں ہے تو یہ یہ وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اگر اس بات پہ اگری کر جائے نا چلیں نہ ان کی مانے نہ آپ ہم پہ جھوڑ دیں ہم جو کریں فیصلہ تو کر لینے دیں اس میں زیادہ آریف لبی کو انوالف کر دیں میری بھی ساتھ ایڈ کر لیں آج شام ایڈ دے کرتے ہیں اپنے آپ کو فینینشلی ان تمام ٹائکونز سے جو انٹرنیشنل ٹائکونز ہیں اور ہمیں امریکہ کی حضوری کرنی پڑتی ہے تو اگر ہم دیرے دیرے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے سفر پہ بھی روانہ ہو رہے ہیں تو کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جس کنٹروورشل اس لیے نہیں ہونا چاہیے جس طرح کرکٹ ہمارا رومانس ہے کیا فوج ہمارا رومانس نہیں بالکل ہے اور زیادتی ہوئی ہے بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے جس طرح کرکٹ ڈیمیج ہوئی ہے نا سر اسی طرح یہ امیج بھی ڈیمیج ہوا ہے اللہ کرے کہ ہم آپ مل کے اس امیج کو ریوائیو کرنے میں کوئی پوزیٹیو رول پلائے کریں خواتین عزرات آج کے لیے اتنا ہی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آڈیو لیکس کے حوالے سے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ناستر